بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا کیسا ریسپونس ہمیں ملا ہے جو رییکشن آیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلی بات اس میں یہ کہ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے تو میں یوٹیوب چینل پر نہیں چلا سکتا کیونکہ کچھ وائلیشنز ہو جاتی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوگا کہ کرک مندر وہ در جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ در مندر کو کس طریقے سے مسمار کیا جا رہا ہے اور وہاں پر آگ لگائی جا رہی ہے یہ واقعہ کرک کا ہے خیبر پختون خواہ کا ایک علاقہ ہے اور یہ مندر وہاں پر ایک دو صدیوں سے وہاں پر قائم ہے انیس سو ستانوے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ مندر جو ہے اس یہ زمین جو مندر ہے جس پر مندر بنا ہوا ہے یہ ساری زمین میری ہے اور مجھے انیس سو ساٹھ میں حکومت پاکستان نے یہ زمین دے دی تھی جس شخص نے یہ دعویٰ کیا وہ ادھر کا رہائشی تھا تگڑا بندہ تھا اور اس کے علاوہ مسلمان تھا تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا اور 2015 میں اس کیس کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ مندر اور یہ زمین دونوں ہی ہندو کمیونٹی کے پاس رہے گی لیکن اس کے بعد آج اس طرح سے واقعہ پیش آیا کہ ایک دو دن سے اس مندر کے ساتھ جو زمین ہے وہاں پر کوئی بلڈنگ یا پلازہ یا کوئی تعمیرات کا کام چل رہا تھا شاید وہ مندر کا ہی حصہ تھا جس پر وہ شخص اٹھا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آیا اور کچھ مذہبی حلقے بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے مندر پر حملہ کر دیا اور مندر کو مسمار کر دیا وہاں پر آگ لگائی دوسری جانب ہندوستان کے ایک شہر ہے مدیہ پردیش ایک ریاست ہے وہاں پر ہندو جو ایکسٹریمیسٹ ہے انہوں نے اٹھ کر ایک مسجد کو بقاعدہ طور پر اس کی بے حرمتی کی وہاں پر وہ منار پر چڑے مسجد کے اندر جو ہے جوتوں کے ساتھ گئے اور ہر چیز کی وہاں پر بے حرمتی کی اس کی بھی ویڈیو آ چکی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ طاقتور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی کمزور ہے وہ آپ سے کم ہے اور آپ کی زیادہ چلتی ہے اور مذہبی حلقے بھی آپ کے ساتھ کھڑے چلے ٹھیک ہے آپ نے اس مندر کو تباہ کر دیا اس کو برباد کر دیا یہاں پر آپ اپنی بلڈنگ کھڑی کر دیں گے جس سے آپ کو بہت سارا کرایا آیا کرے گا تو جو ہندوستان میں مسلمان ہیں تیس کروڑ مسلمان جو وہاں پر رہتے ہیں جو ہم سے آٹھ کروڑ زیادہ ہے ان کے ساتھ وہاں پر کیا حال ہوگا ابھی تو ایک واقعہ وہاں پر ہوا ہے تو اب آپ دیکھتے جائے اس کا ریاکشن وہاں پر آئے گا کیونکہ ہندو جو ایکسٹریمیس ہے وہ مسلمان ایکسٹریمیس سے کئی گناہ خطرناک ہے مسلمان تو بچارہ ویسے ہی بدنامے لیکن جو ہندو ایکسٹریمیس ہے جو میں شیف سینہ گروپ ہے یہ تو اسی چیزیں برداشت نہیں کرتے ان کو تو ان چیزوں کے لیے بہانا چاہیے اور وہاں پر جو ان کی حکومت ہے وہ ان ہندو جو انتہا پسند ہیں ان کا بالکل ساتھ دیتی ہے یہاں پر تو خیر حکومتیں ساتھ نہیں دیتی لیکن وہاں کا جو ہندو وزیراعظہ میں اس وقت مو دی وہ تو ان انتہا پسندوں کا اپنا ساتھی ہے انہوں نے خود اس کو الیکٹ کیا اس کو ووٹ دیا تو ایسی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے پاکستان کا امیج تو خراب ہو ہی رہا ہے لیکن اسلام کا بھی برا امیج وہاں پر جا رہا ہے اور جواب آپ کو ملتا ہے پھر جواب کس طریقے سے ملتا ہے کہ ہماری مساجد کی وہاں پر بے حرمتی کی جاتی ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہندوستان میں رہتے جو کم ہے کمزور ہے وہاں پر ان کے ساتھ اور کیا کچھ ہوتا ہوگا ان کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا صرف اس کیلئے کہ لنا آپ اپنی وہاں پر بلڈنگ کھڑی کرنے چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ صرف زمین ہتھی آنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں اگر ان کی مندر ہے ان کا مندر رہنے جواب پر اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس علاقے میں میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نہیں دو نہیں پچاس مساجد ہوں گی اور اس مسجد میں کتنے کوئی لوگ آتے ہوں گے تو بہت سارے سوالات ہیں بجائے اس کے کہ ہم جوش میں آئے اور ہم کہے کہ جناب ہندو جو ہمارے ساتھ ظلم کرتے تو ہم بھی کریں گے تو بھئی آپ یہاں پر اچھے سے رہو گے ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آو گے ان کی تمام مذہبی اقدار کی عزت کرو گے اگر عزت نہیں کر سکتے کم از کم اگنور کر کے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ اگر آپ ایسا ان کے ساتھ کرو گے تو ویسا ہی وہاں پر آپ کو رسپونس ملے گا اب یہ معاملہ حکومت کے پاس ہے اور اس کے علاوہ ریاست کے پاس ہے اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اب تک کے لیے بس اتنی ہی انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے کاموں میں عام طور پر مذہبی ایلیمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس چیز سے ہمیں دور ہونا ہوگا نہیں تو پاکستان کے اندر تو ہم بہت اچھے سے رہ رہے ہیں لیکن جو پاکستان سے باہر بالخصوص ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے جو کہ ہم سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دیں گے ہمیں کم از کم ان کا لحاظ کرنا چاہیے ان کی خاطر ہمیں یہاں پر تھوڑی سی نرمی اختیار کرنی چاہیے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اس واقعے سے متعلق اور اس مندر سے متعلق جو بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگا کریں تاکہ اگری ویڈیو میں آپ کی انفرمیشن بھی ہم ایڈ کرے ساتھ میں جو بھی اپ ڈیٹ اس میں آئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات